سلام علیکم ورحمت اللہ کم سے کم دن میں تقریباً چالیس سے پچاس دن میں وٹسپ کے ذریعے سے روزانہ بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ دے کر آپ آسانی سے قرآن کریم کا نووے فیصد حصہ کا ترجمہ کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ کورس ہمارا چل رہا ہے امید ہے آپ اس سے فائدہ و ضرور اٹھا رہیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ آگے اس مشن کو مزید پھیلانے کے لیے ہر ایک تک اس چالیس دن پچاس دن میں وٹسپ کے ذریعے سے قوم نہیں سیکھ سکتا تو اس مشن کا حصہ اس کورس کا حصہ ہم چاہتے ہیں کہ ہنگوستان کا ہر بچہ ہر مسلمان بننا چاہیے اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلانے میں مزید ہمارا ساتھ دیں گے اس کا دوسرا بیچ تیسرا بیچ چوتا بیچ پانچوہ بیچ چھتا بیچ نوہ بیچ آپ ہی کے توسط سے لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آج ہے یہ آج کا ہمارا جو سبت ہے اس کو کور کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ جو یہ اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا جی قرآنی آرابی کورس ہمارا اصل کورس جو ہے وہ تقریباً آج سے نو مہینے کا کورس ہے اسی کو شورٹ کر کے اور بہت ہی انداز سے نکھار کر ہم جو یہ تقریباً چالیس سے پچاس دن میں لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سکھا رہے ہیں مزید پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں مزید اچھے سے قرآن کریم کو آرابی گرامر قرآن کے ترجمے آرابی تفسیر اسلامی کلچر اسلامی تحضیل اسلامی آئیڈیا لوجی کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارا جو یہ آٹھ سے نو مہینے کا کورس جوائنٹ کیجئے گا یہ آف لائن مالے گاؤں شہر میں ارطم مسجد میں اس کی کلاس چلتی ہے اور ایک دو جگہ چلتی ہے اور اسی طریقے سے آن لائن بھی ایک کلاس چلتی ہے الحمدللہ جی تو آج آئی آج کے سبق کی طرف علامت کے ذریعے سے ہم ساتھ دن میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا سبق علامت تا آخر میں ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم جو پڑھ رہے تھے کہ علامت شروع میں آ رہی تھی تو شروع میں چار علامت ہم نے پڑھے تھی تو علامت تا اگر شروع میں لگتی ہے یا جو بھی علامت چار علامت اگر شروع میں لگتی ہے اتنی کی چار علامتیں اگر شروع میں لگتی ہے تو پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس کا معذی اور حال کا مفہوم پیدا کرتی ہے فیلے معذی اور حال کا مفہوم پیدا کرتی ہے تو تا اگر شروع میں لگ جائے جیسے داخل کے شروع میں لگاتے تدر خلو تو مانا ہوتے تو ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا اب یہی تا کو علامت تا کو آپ آخر میں لگا دیں اب علامت تا کو جب آپ آخر میں لگائیں گے تو اس سے ہمارے پاس مفہوم جو نکل کے آئے گا وہ ماضی کا ہوگا تو علامت تا آخر میں اگر لگے گی تو پھر یہ ماضی کا پاسٹنز کا مفہوم پیدا ہو جائے گا یہ آج ہمارے پاس سبق ہے علامت تا آخر میں اب یہ علامت تا دیسے دخل تو دخل کے آخر میں آپ لگا دیں دخل تا سمجھ رہے ہیں آپ تو علامت تا آخر میں لگا دے گے ماضی کا ترجمہ ہوگا پاسٹرز کا ترجمہ ہوگا علامت تا آخر میں آتی ہے تو یہ چار حرکتوں کے ساتھ آتی ہے چار حرکتوں ہیں تا پہ زبر تا پہ زیر تا پہ پیش اور تا پہ جذب آخر میں ہے نا جیسے دیکھیں آپ کے سامنے آرہے ہیں دخل تا تو ایک مدد آفل ہوا دخل تا دیکھ رہے ہیں آپ تو ایک مدد داخل ہوا یا دخل تی تا پہ پیش لگا دو دخل تو معنی میں داخل ہوا اور تا پہ آخر میں جذب لگا دو ساکن کر دو اس کو داخل لگ معنی وہ ایک عورت وہ ایک عورت داخل ہوئی جیسے آپ کے سامنے کچھ مثالیں مزید دیئے تھے کہ انعمت آخر میں دیکھیں تا مانا آپ بولیے نا آخر میں تا مانا اگر میں اس کو کر دوں تو انعمت تو معنی میں نے انعم کیا اگر میں اس کو کر دوں آخر میں تا پہ جذب دے دوں انعمت انعمت یہ وہ نا تو جائے گا اس ایک عورت نے انعم کیا تو یہ آخر میں تا چار حرکتوں کے ساتھ چار معنی اس سے پیدا ہو جاتا ہے ماضی کا ترجمہ ہو گئی ہے آپ یاد رکھئے جی ایسے اتباہ تھا تا ایک مرد نے اتباہ کیا اتباہ تی تا ایک عورت نے اتباہ کیا اتباہ تو اتباہ تی ایسے جی تا تا آیا ٹھیک ہے چہتہ غلق ہے یہ بھرکت چینج کرا دیں گے جی تا تا آیا اور نیچے دیکھیں جی تی جی تا تا ایک مرد آیا آپ ایک مرد آیا اور جی تی تی تا ایک عورت آئی آپ ایک عورت جی تا میں آیا اور جی نا ہم آئے کبھی کبھی یہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے جی تا آپ لے کر آئے اس طریقے سے تفتی تو ایک عورت دری تو خائف ہوئی تفتہ آپ ایک مرد دریں تفتو میں درہ دیکھیں اس طریقے سے جی دیکھیں آپ مزید قرآن میں فیر ماضی کے آخر میں جوڑی علامت تُو سے میں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے علامت تی سے تُو ایک عورت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے انزلتو میں نے اتارا نازل کیا انعمتو میں نے نام کیا اسلمتو میں نے سعی تسلیم خم کیا میں نے اطاعت کی یا میں نے اسلام قبول کیا یہ معنی ہوتے ہیں جی اگرے صفحے پہ آ جائیں اب اس کو تیزی سے آپ دیکھ لیں چار حرکت آخر میں تا ماضی کا مفہوم پیدا ہوگا اور چار حرکت تو چار مانے دخلتا تُو ایک مار داخل ہویا دخلتی تُو ایک عورت داخل ہوئی دخلتو میں داخل ہووا دخالت وہ ایک عورت داخل ہوئی اب لفض بدل کیا آپ کرتے جائے ا Zeus اسی طریقے سے جیسے خرش 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 نکلا وọ خارج خرش تھی ٹو ایک عورت نکلی خرش ٹو میں نکلا خروج وہ ایک عورت نکلی اسی طریقے سے آپ سب کی مش کیجئے اچھے طریقے سے میں جلدی جلدی سے آپ کو ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں خلق تا تونے تخلیق کیا یعنی تونے پیدا کیا آپ نے پیدا کیا تا زبرتا منہ آپ ایک مرد آخر میں تا تونے تبلیغ کی لبیتا تونے لپس کیا لبیتا یلبت منہ تھیرنا تون تھیرہ ایسا ہو جگہ لبیتا آپ تھیرے قرآن میں کم لبیتا کم کم کتنا لبیتا آپ تھیرے تو اللہ تعالی نے جو یہ پوچھا تھا سلسل عزیر علیہ السلام سے کہ کم لبیتا آپ کتنا تھیرے انہوں نے جواب دیا لبیت تو کیا معنی لبیت تو اب آپ خود بولو تو معنی لبیت آخر میں تو تا توتی کیا معنی ہوتے ہیں تو معنی لبیت تو میں تھیرہ یومن ایک دل اس طریقے سے وعتا تونے وعدہ کیا قتلتا تونے قتل کیا آپ نے قتل کیا آپ نے ہدایت دی آپ نے رہ پری رہ نمائی کی آپ نے دیکھا تونے رویت کی یعنی آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم جو مشترک اشتراکی ترجمہ دے رہے ہیں یہ الفاظ دے رہے ہیں اس سے آپ کو الفاظ کا ایک ست مانا یاد ہو جاتا ہے اس کی اصل شکل یاد ہو جاتی ہے اب اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کے آئیں گے تو آپ کو قرآن میں ترجمہ کرنا یا ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آگے چلیے گا اب دیکھ رہے ہیں دخلتا اکامتہ آپ نے قائم کیا آپ نے اکامت کیا اکامتہ آپ نے نماز قائم کیا آپ نے قائم کیا آپ نے گھڑا کیا یہ بھی بول سکتے ہیں ارسلتہ آپ نے بھیجا آپ نے علمتہ آپ نے جانا آپ نے علمتہ آپ نے جانا اگر میں اس کو یہ کر دوں تو آپ مجھے بتاؤ ترزمہ کیا ہوگا ترزبرتہ مانا آپ ایک مرد یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کر دوں تو کیا مانا ہوگا بولو کمیل میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کیا ہوگا مانا آپ ایک عورت نے جانا اب میں اس کو تُو کر دھتا پیش تُو تو کیا ہوگا کمیل میں لکھ کر بتائیے گا میں نے جانا اور اگر اس کو آخری منتہ ساکن کر دیں علمت تو کیا مانا ہوگا کمیل میں ضرور انتظار رہے گا علمت اس ایک عورت نے جانا ایسے مزید الفاظ سے آپ مشکیجے ساروں سے اب آپ کے سامنے مشکی بینار آ رہا ہے علمت تا آخر میں جی تو ان کی مشک آپ اچھے طریقے سے کیجئے گا کارشتا کیا مانا ہوگے اور چاروں ملکتوں کے ساتھ کیجئے خلقتا بلقتا لبتا وعدتا پتلتا حدیتا رعیتا عصیتا انزلتا کتبتا فرقتا آزمتا اکمتا ارسلتا اگر آپ یہ کورس ہمارا چالیس سے پچاس دل کا یہ کورس وٹسپ کے ذریعے جو کرایا جا رہا ہے اگر ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کرتے ہیں ہر مستوں کو آپ یاد کرتے ہیں ہر چیز میں اگر آپ پوری توجہوں کے ساتھ اگر یقصوری سے آپ پر ایسا نہیں کہ وٹسپ پر ہو رہے تو یوں اسکروننگ کیے جا رہے اچھے سے آپ سیکھتے ہیں ہر مستوں میں اگر شامل ہوتے ہیں ہر پول سیشن پول سیشن میں ہم نے دیکھا بہت کم ساتھی شامل ہوتے ہیں تو پول سیشن میں شرکت کیجئے پول میں آپ کو بتائیے وہاں سے آپ کی مشک ہوگی آپ کو وہاں سے پول سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں اور آپ کتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس لیے لازمی طور پر ہر ساتھ اسے میری درخواست ہوگی کہ آپ پول سیشن میں ضرور شرکت کیجئے اور اپنی قابی میں تیار کیجئے انشاءاللہ آپ جو اس طریقے سے مشک کریں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے تو قرآن کریم کا نووے فیصل حصے کا ترجمہ کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے اور ساتھ تات میں آپ سور فاتحہ سور بقرہ سے آغاز کیجئے اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ کیجئے ابھی نہیں تو کورس کے ختم پر ہم آپ سے مشک ضرور کرائیں گے اور انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ خود قرآن کریمی خود سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے آپ قابل بن رہے ہیں بہت حد تک مزید اگر آپ اور اچھے سے اس ماحول میں پریکٹیس کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کے ترجمہ پر ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے ضرور بھی کمنٹ کروں گا آپ آپ کے گھر کی خواتیم آپ کے گھر کے بچے دیکھیں ہم کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھا تو کیا سمجھا سب کچھ سمجھا مگر قرآن نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا تو آپ اس مشن میں اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں آپ کو ضرور شامل کیجئے گا آٹھ نو مہینے کا کورس نہیں کر سکتے تو کم از کم وٹسپ پہ چالیس دن پچاس دن کا یہ کورس تو کر لیجئے ہے نا آئیتے ملے اور ساتھ ساتھ میں میں یہ ریکممنٹ کروں گا اس کورس کو کرنے کے بعد آپ آٹھ نو مہینے کا کورس بھی ضرور کیجئے گا اس لئے کہ قرآن کریم ہی اصل ہے ہمارے لئے اگر قرآن کو وقت نہیں دیں گے قرآن ہی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا مطلب آتا ہے قرآن کریم میں آج ہی بہت تاثیر بہت کشش ہے وہ آپ کی زندگی بنا سکتا ہے آپ کو چینج کر سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر بہت ہی اچھی اور نمائی تقدیل آ سکتا ہے آپ کو لوگوں کے لئے ایک مثالی انسان بنا سکتا ہے تو آئیے قرآن کریم کے سائے میں ملتے ہیں اگلی کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ